دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو زوم اپلیکیشن کو یوز کرنے کا پروپل ہی طریقہ بتانے والے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو بتانے والے ہیں کہ زوم کے اندر میٹنگ کو create کیا سے کرنا ہے میٹنگ میں جوین کیا سے ہونا ہے میٹنگ کوڑ کیا ہوتا ہے پاسورڈ کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ دوستو آپ سکرین کیسے شیئر کر سکتے ہیں آپ بورڈ کیسے create کر سکتے ہیں مینز کے زوم آپ کے بارے میں کافی کچھ بتانے والے ہیں تو چلی یہ شروع کرتے ہیں ویڈیو میں آگے پڑھنے سے پہلے دوستو اگر آپ اون لائن پیسے کمانے کا ریال میتھڑ ڈھونڈ رہے ہیں تو ڈسکریپشن میں میں آپ کو ایک ویڈیو کا لنک دوں گا اس پر کلک کریں اس ویڈیو کے اندر جو میتھڑ میں نے آپ کو بتایا اس میتھڑ کو یوز کر کے میں نے 350 ڈالر کی ارننگ کی ہے پروف بھی اس ویڈیو کے اندر ہے تو اب آتے ہیں اپنے مین ٹوپک کی طرف تو فرسٹ او فال آپ نے کیا کرنا ہے کہ جیسے پہلی بار اپلیکشن کو اوپن کریں گے تو یہاں پر آپ نے اکاؤنٹ کیریٹ کرنا ہے تو آپ نے اپنے جو سائن اپ کے بٹن پر کلک کرنے کے بعد سب سے پہلے اپنی ڈیٹ آف برس سیلیکٹ کرنی ہے اب یہاں پر دوستو آپ نے جو ڈیٹ آف برس ہے وہ 18 سال سے کم سیلیکٹ کرنی ہے کہ آپ 18 سال سے بڑے ہیں اس کے بعد دوستو یہاں پر آپ نے اپنا ای میل اڈریس ڈالنا ہے ای میل اڈریس آپ نے وہ ڈالنا ہے جس پر پہلے اکاؤنٹ نہ بنا ہو اب یہاں پر اگر پہلے اکاؤنٹ بنا ہوگا تو آپ کا اکاؤنٹ کیریٹ نہیں ہوگا تو میں جلدی اپنا نیم ڈال کرنی جب سائن اپ کے بٹن پر کلک کرتا ہوں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ای میل آپ نے دیا اس پر ہماری طرف سے ایک میل سینڈ کر دیا گیا ہے اپنا اکاؤنٹ ویریفائی کر لیں تو ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر میل کو سیلیکٹ کرتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں زوم کی طرف سے ہمیں ای میل آیا ہوا ہے ہم اس پر کلک کرنے کے بعد ایکٹیو اکاؤنٹ پر کلک کرتے ہیں تو ہمارا جو ای میل ہے یا جو جی میل ہے وہ ویریفائی ہو جائے گا اور ہمارا اکاؤنٹ کیریٹ ہو جائے گا اب یہاں پر دوستو آپ نے کچھ یہ نہیں کہ تھوڑی بھوڑی چیزیں سیلیکٹ کرنی ہے آر یو سائننگ اپ بھی ہاف اف سکول یہاں پر یس سیلیکٹ کر لیں یاس نو کچھ بھی سیلیکٹ کر لیں آپ کا اکاؤنٹ کیریٹ ہو جائے گا اب اس کے بعد دوستو یہاں پر آپ نے اپنی ترمیل کنڈیشن کو ٹک کرنا ہے سب سے پہلے یہاں پر آپ نے فرس نیم لکھنا ہے تو میں فرس نیم لکھتا ہوں اس پر لاس نیم لکھنا ہے تو لاس نیم بھی لکھتا ہوں اب جو ٹائٹل میں آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں اگر نہ بھی لکھیں تو وہ بھی کام چل جائے گا اس کے بعد آپ نے سکول کا نیم لکھنا ہے تو سکول کے نیم میں بھی لکھے دیں اس کے بعد دوستو ایمیل اڈرہ ہے سیچو ٹو یا بھائی ایسکول آپ بھی کچھ لکھ جائے اب اس کے بعد دوستو آپ نے جو ان کی ٹ Laurand condition ان کو چیک مار کرنا ہے یہاں پر تو친 نیچے کی طرف آتے ہیں اور یہاں پر ایک اور اس کو چیک مار کر دینا ایک box ہے یہاں پر ایک اور box ہے اس کو بھی چیک مار کر دیں اور یہاں پر مجھے لگ رہا ہے ایک اور box آئے گا اس کو بھی چیک مار کرنے کے بعد آپ نے نیچے کی طرف آنا ہے اور یہاں پر آپ نے کنٹینیو کا بٹن پر کلک کر دینا ہے اب یہاں پر دوستو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ایک فیلڈ رہا گئی ہے مجھے لگ رہا ہے کوئی تو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ کونسی فیلڈ رہا گئی ہے تو یہاں پر دوستو یہ دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ your email address must be in the format name domain تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو میرا email address ہے نا وہ پہلی بنا ہوا ہے یعنی کہ کسی نیم سے بنا ہوا ہے تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پر کوئی email ڈالنے ہی کوشش کرتا ہوں تو یہاں پر میرا یہ والا email ہے ڈالنے کے بعد اب میں یہاں پر نیچے continue کا button پر کلک کرتا ہوں تو ہمارا account create ہو جائے گا اب میں continue کا button پر کلک کروں گا تو آپ دیکھ سکیں گے کہ میرا account create ہو گیا ہے اب آپ نے یہاں پر password create کرنا ہے password دوستو آپ نے strong password create کرنا ہے جس کے اندر آپ نے English words بھی use کرنے ہیں اور Maths بھی use کرنے ہیں اور میں نے password ڈال دیا تو یہاں پر دوستو دوبارہ ڈالتے ہیں password khan اس کے بعد دوستو یہ password ڈالنے کے بعد آپ نے نیچے کی طرف آنا ہے یہاں پر میں بتا دوں گا جو انگلیش کی words ہیں اس کے اندر آپ نے کچھ words انگلیش کی بڑے بھی use کرنے ہیں اور چھوٹے بھی use کرنے ہیں پھر ہی جو آپ کا strong password بنے گا ورنہ یہ آپ کو approval ہی نہیں دیں گے اب اس کے بعد دوستو یہ آپ نے اس ٹیپ کو skip کر دینا تو آپ نے ہاں پر نیچے skip اس ٹیپ کی بٹن پر کلک کرنے کے بعد go to my account کے بٹن پر کلک کر دینا ہے تو اب اپنے اکاؤنٹ میں login ہو جائیں گے اب دوستو جیسے آپ کا یہاں پر account create ہو جائے آپ directly دوبارہ سے application میں جا کر وہاں پر اپنا account use کر سکتے ہیں اب اس کے بعد application open کرنے کے بعد آپ نے sign in کے بٹن پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر اپنا وہ email address اور password ڈال کر sign in کے button پر کلک کر دینا ہے تو آپ کا جو account ہے وہ create ہو جائے گا اور آپ اپنے account میں login ہو جائیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اب دوستو یہاں پر میں آپ کو ایک meeting create کر کے دکھاتاا ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر new meeting کے button پر klik کرنا ہے اس کے بعد دوسٹ ہاں پر start uh meeting памg key Vamos click دینا ہے اب یہاں پر میں دوستو بتا رہما چاہتا ہوں کہ نیچے کی طرف جو personal code آ رہا ہے اس کو آپ نے enable کر دینا ہے کیونکہ یہ والا code ڈال کر کوئی آپ کی meeting میں join ہو سکے گا اس کو آپ نے start uma meeting کے button پر klik کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد دوستو آپ کی میٹنگ سٹارٹ ہو جائے گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پر دوستو جیسے میٹنگ کونیکٹ ہو جائے گی تو یہاں پر آپ دیکھیں میٹنگ کونیکٹنگ ہو گئی ہے اب یہاں پر دوستو یہ میرے سے مانگ رہے ہیں میری آر ڈیو کی پرمیشن تو میں یہاں پر یہ دے نہیں سکتے کیونکہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں اگر میں ان کو دے دوں گا تو میری جو آر ڈیو ہے وہ زوم آپ یوز کرنے لگ جائے گی اور سکرین ریکارڈ رکھ جائے گا تو میں یہاں پر ڈینی کے بٹن پر کلک کرتا ہوں کلک کرنے کے بعد یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا جو زوم اپلیکیشن کا اکاونٹ ہے وہ کریئٹ ہو گیا ہے اب دوستو بات کرتے ہیں کہ کوئی بندہ جوئن کیسے کرے گا تو یہاں پر دوستو آپ کو کافی صرف نیچے اپشن ملتے ہیں کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کی میٹنگ میں جانتا ہے تو آپ دوستو جیسے کرنے کے بعد یہاں پر اپکی میٹنگ میٹنگ میں جوائن ہو جائے فہلا دنکھیں گا دوسرا دوستو خیال ہے کہ دوسرا تریقہ ہے تو اس کو میٹنگ آئیڈ دے سکتے ہیں جیسے وہ جوائن میٹنگ کے بٹن پر کلک کرے گا آپ کی میٹنگ آئی ڈال لے گا اس کے بعد یہ والا پاسکورٹ اسے دینے جب تک وہ پاسکورٹ نہیں ڈال لے گا وہ آپ کی میٹنگ میں جوائن نہیں ہو سکتا ہے جیسے وہ پاسکورٹ ڈال لے گا آپ کے پاس ایک رکویسٹ آئے گی آپ نے وہ یس کرنا ہے پھر اس کے بعد وہ آپ کی میٹنگ میں جوائن ہو جائے گا اور آپ دوسرے کے ساتھ ویڈو چیٹ بات کر سکتے ہیں اس کو اس لئے زیادہ یوز کیا رہتا ہے کہ اس کا جو ریزیلٹ ہوتا ہے وہ بہت اچھا خاصہ آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے یہ بات ہو گئی اب یہاں پر دوستہ اگر آپ میٹنگ کو بند کرنا چاہتے ہیں تو مور کے بٹن پر کلک کریں ڈسکونیکٹ آرڈیو پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر میں نے سیٹنگ پر کلک کرتا ہوں تو آپ کو سب سے بہلے بتا دوں کہ آپ کیا کیا کر سکتے ہیں اگر آپ اپنی سکرین شیئر کرنا چاہتے ہیں تو اس پر کلک کریں اگر آپ دوستہ آپ ساروں کو ساتھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس پر کلک کریں اس کے لئے دوستہ یہاں پر نیچے کی طرف میٹنگ کا ٹوپک اویلے بھال ہے اب اس کے لئے آپ کسی پارٹسپیٹ کا نیم بھی شو کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس پر کلک کریں کہ جو جوئن ہوا ہے اس کا نیم کیا ہے یہ ہو گیا اب دوستہ اوپر کلوز کے بٹن میں میں کلک کرتا ہوں میٹنگ کو کلک کرنے کے بعد اگر آپ میٹنگ کو ایک کرنا چاہتے ہیں تو اوپر اینڈ کا اپشن ہے اس پر کلک کریں اور اد میٹنگ فار آل پر کلک کریں اب دوستہ میٹنگ ہو گی وہ ساروں کے لئے ختم ہو جائے گی جو بھی اس کیر پوک ایک ساتھ جائن تھا اب دوستہ اگر آپ کو شڈیل لگانا چاہتے ہیں سکرین شئر کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں میٹنگ کے اندر دوستہ یا آپ کا پرسنل میٹنگ آئیڈی اگر آپ کے ساتھ کو ڈائریکٹلی میٹنگ ایڈی کرنا چاہتا ہے یہ آپ کے کونٹیکٹس ہیں اس کو اگر آپ میں اینیبل کر دوں گا تو میرے کونٹیکٹس میں جتنے جنہوں نے بھی زوم اپلیکیشن اسٹال کی ہوگی وہ آ جائیں گے سیٹنگز میں آپ کر اگر آپ اپنی یعنی کہ سیٹنگز کرنا چاہتے ہیں پروفائل پیچر چینج کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں